بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم محمد اشربات یو پی ایس مشرجان ورن اوار ٹوپک از ویندوز پارٹ سیکنڈ دیکھو بیٹے پہلے میں جو کل ہم نے سمری بیان کی تھوڑا اس کی طرف ایک بار پھر اشارہ کرو دیکھو کہ آپ نے یہ یاد رکیا ہے یا نہیں کیا یہ نظم یہ میں نے یہاں لکھا ہے ویس مہگی نے ویس مہگی نے لکھی ہے دیکھو بچوں یہ ایک سکول بچے کے متعلق ہے جو ان جگہوں پر جانا کی خواش رکھتا ہے جہاں وہ آج تک نہیں گیا ہے اسی لسن میں اس نے ایک بار پھر ریپیٹ کیا ہے جو اس نے کاریڈور میں جاتے وقت کتابوں کی پکچر جاکر پر دیکھ لیا ہے اس لسن میں وہ ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ کچھ لینیں جو میں نے بورڈ پر لکھی ہیں آپ اپنے کتاب کھول کر دیکھ لو وینڈوز پارٹ سکر میں نے آئی دیا ہے اسی میں یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس نے کیا دیکھا ہے کتابوں میں دیکھو بچے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے پر دیکھو بچے پر لیا ہے میرا camaرچان بچے اس نے کہا ہے اس میں کیا ہے اس کا بشتمند کو سکتا ہے اس نے کتابیں اگر چرا ہے اس تکچھا ہے آپ نظر از میرا ہے چیزي اس کے لئے درے گیاں اگر سکتا ہے اس نے کتابم دیکھو بیٹے میں نے یہ چند سطریں آپ کے سامنے پڑھ لی اب اس کی طرف پھر آ رہا ہے کیا کہنا ہے شاید دیکھو بیٹے جو یہ شاعر ہے کہہ رہا ہے جب ہم کتابوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جب ہم کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس میں ہم میں وہ چیز ملتے ہیں جو آج تک ہم نے نہیں دیکھی کیا دیکھ رہا ہے دیکھو بیٹے گراؤنڈ ایسا مائدان جہاں پر کہیں بستی نہیں ہے جہاں پر کوئی رہتا نہیں ہے ڈا گری نومبر سکھا ہے آپ جانتے ہو نومبر میں اکثر جو آسمان ہوتا ہے وہ گری ہوتا ہے اب پر آلود ہوتا ہے روز آف ہوسز اینڈ بیاندی چونی آف ایک کلوزڈ ڈاون فیکٹریز بہت سے مکان ایک اکتار میں دیکھتے ہیں اور وہ چونی ہے جن کو ہم کہتے ہیں بکاریاں جیسے دنویں باہر نکلتا ہے وہ دیکھ رہا ہے بچے کو یہ چیزیں دیکھنے کا بہت شوک ہوتا ہے اس لئے وہ ہر وقت رڈے رہتا ہے کس چیز کے لئے یا رجسٹروں کو آفیز میں لینے کے لئے یا مسیج ایک کلاس سے دوسری کلاس کو پاس کرنے کے لئے پچھانے کے لئے یہ کہتا ہے شایر بچہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن اس وجہ سے مجھے موقع ملتا تھا کہ میں اس کاریڈور سے پھر جا رہا ہوں اور ان کتابوں کی بار بار ان کی طرف دیکھ رہا ہوں ایک بک جاگٹ وینڈوز آنٹو ورڈس آئی آن ورڈس آئی آن ورڈس آئی آن ورڈس آئی آن ورڈس میں ان کتابوں کی تصویروں سے میں اس دنیا میں جا رہا ہوں جہاں اگر آج تک کبھی نہیں گیا ہوں میں آج تک نہیں گیا ہوں اس دنیا میں جن کی میں ان کتابوں کے ذریعے سیر کر رہا ہوں دیکھو بیٹے یہ پارٹ سیکنڈ وینڈوز کا آج کمپلیٹ ہو گیا اب کچھ ورڈس میں نہیں محبور پر دیئے ہیں جس کو ہم گلوسری کہتے ہیں دیکھو ان کی طرف پہلے ڈیزرٹ یعنی رکستانی علاقہ ہے جہاں پر لوگ نہیں رہتے چمنی یعنی جو دنویں کو باہر نکالنے کے لیے مدد دے رہا ہے جس کو ہم کشمیری میں کیا کہتے ہیں بخاری کہتے ہیں یا چومنی کہتے ہیں گیز بار بار کسی کی چیز کی طرف دیکھنا تو لک ایڈ سمتھنگ کنٹو نیوسلی اس کو انگریزی میں گیز کہتے ہیں دیکھو آپ کوئی لسن اگر سمجھ آئی تو اس میں کچھ اسیسمنٹ کے لیے میں نے کچھ سعالات دیا ہے امید ہے کہ آپ ان سوالوں کا جواب کھڑ لکھو گی سپیکر کہا جا رہا تھا کس راستے سے جا رہا تھا یہ دکھایا گیا ہے بار بار اور دوسرا اوپن میں نے لکھا اس کا اپوزٹ یہیں اسی لسن میں کہیں دیکھ دکھایا گیا ہے اس کو چوز کرو کہ اوپن کا کیا اپوزٹ آئے گا write the name of the write the name of the write the name of the man having grace یعنی اس مینے کے نام ظاہر کرنا ہے جس میں grace سکر ہوتا ہے اور آخر پر لکھا ہے اپوزٹ آف ارت جو ارت ہے اس کا اپوزٹ دکھایا گیا ہے اس لسن میں وہ اپوزٹ لکھ کر لین ہے انچاللہ اگر موقع ملا تو پھر اس کے آگے صبح پڑھیں گے وآخر دعوانہ الحمدللہ رضی العالمین موسیقا